جس کے بعد سے علاقے کے لوگ اس تیز بہاو والے نالے کو کسی طرح پار کر رہے ہیں اسے پار کرنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے یہاں پانی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ اگر قدم ذرا بھی لڑکھڑائے تو جان بچانا مشکل ہے حالی میں سکول جا رہی دو بہنیں نالے کے اس تیز بہاو میں اپنے آپ کو سمحل نہیں سکیں اور بہ گئیں اس حادثے کے باوجود لوگ اس اُبھنتے نالے کو پار کر رہے ہیں بھاری بارش کی وجہ سے منسیاری کا ایک جھرنا بھی ان دنوں بہت خطرناک ہو گیا ہے پٹنا کی دودھ منڈی سے اتکرمن ہٹانے کے خلاف آر جی ڈی نے پردرشن کیا جس کے بعد پارٹی نیتا تیج پرطاپ یادب سرکشا کرمیوں سے بھڑ گئے پرشاسن نے اتکرمنہ ہٹاؤ ابھیان کے تحت مہاں بنی دودھ منڈی توڑ دی جس کے خلاف آر جی ڈی نے دھرنا دیا جس میں تیجسوی یادب اور تیج پرطاپ یادب بھی شامل ہوئے دھرنا ختم ہونے کے بعد جب تیج پرطاپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے لگے تب ہی وہاں موجود سرکشا کرمیوں کے ساتھ ان کی بھڑن تھو گئے بتایا گیا کہ سرکشا کرمیوں نے تیجسوی یادب کی گاڑی روک لی تھی جس پر تیج پرطاپ بھڑک ہٹی اس سے پہلے تیج پرطاپ اور تیجسوی یادب نے پارٹی کے سیکڑوں کارکرتاؤں کے ساتھ دودھ منڈی توڑے جانے کے ویرودھ میں دھرنا دیا تیجسوی یادب کے ساتھ ساتھ تیج پرطاپ یادب لگتار دھرنا بھی بیٹھے ہوئے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اسٹیسن چوک کا یہ نجارہ ہے اور یہی وہ دودھ مارکٹ ہے جس میں اتھکرمن جو ہے اس کو توڑا گیا ہے آر جی ڈی کے اس پردرشن کو دیکھتے ہوئے وہاں بھاری سنکھیا میں سرکشا بل کے جوانوں کو تینات کیا گیا تھا جمع کشمین میں بورڈر سے لگے علاقوں میں بنکر بنانے کا کام تیزی سے جاری ہے پاکستان کی طرف سے لگتار ہو رہی گولی باری کی وجہ سے یہ بنکر بنانے کا فیصلہ گینرو سرکار کی طرف سے لیا گیا جس کے بعد سے نوشیرہ میں انتراشتری سیما سے لگے گاؤں میں کنکریٹ کے بنکر بنانے کا کام شروع کیا گیا جن علاقوں میں مزدور بنکر تیار کر رہے ہیں وہاں آئے دن پاکستان کی طرف سے گولیاں اور موٹر تاکے جاتے ہیں پاکستان کی طرف سے دیلی کی دیلی حرکت یہ ہے یہ تو ثبوت ہے ہمارے پاس یہ دیکھ لو نا یہ پاکستان کی طرف سے آیا ہوا گول آئی ہے پاکستان کی اور سے ہونے والی فائرنگ میں سکولی بچوں کو سب سے زیادہ پریشانی جھیلنی پڑتی ہے اس لیے ناوشیرہ سیکٹر کے ایک سکول میں بھی بنکر بنانے کا کام شروع کیا گیا سکول میں بنکر بنائے جانے پر وہاں کی ٹیچروں نے بھی خوشی زاہر کی راجوری میں ایلو سی کی قریب رہنے والے لوگوں نے بھی کینرو سرکار کے اس قدم کی سرحانہ کی بلکل بیران ہو جاتی تھی یہ علاقہ گاؤں پورا تو اب جیسے بنکر بن رہے ہیں تو سہارا ہے لوگوں کو بتایا گیا کہ 20 سے 25 دن میں سب ہی بنکر بن کر تیار ہو جائیں گے اور ایک وقت میں ایک بنکر کے اندر سو لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں پرشاستن نے بتایا کہ راجوری کے علاوہ پنچ, کٹھوا, سامبا اور جمعو میں سیما سے لگے علاقوں میں بھی جلدی ایسے بن کر تیار کیے جائیں گے راجوری بھی شامل ہے اس کے علاوہ پنچ, کٹھوا, سامبا, جمعو جیسے ڈسٹکس شامل ہیں تو بارڈر ڈسٹکس کے ڈسٹکس اکنے ہیں ان کے لوگوں کو ایک بہت بڑی رہات ملی ہے آرٹیکل 370 کے مددے پر بی جے پی نے پورے دیش میں جن جاگران ابھیان چلانے کی یوجنا بنائی جانکاری کے مطابق آرٹیکل 370 کے مددے پر بی جے پی کی ایک اہم بیٹھک ہوئی جس میں پارٹی ادھیاکش امیٹ شاہ اور کاریکاری ادھیاکش جے پی نڈڈا سمیت کئی پدادھکاری شامل بیٹھک میں پورے دیش میں 370 جگوں پر جن جاگران ابھیان چلانے کا فیصلہ لیا گیا بتایا گیا کہ یہ ابھیان ایک ستمبر سے شروع ہو کر 30 ستمبر تک چلے گا اس دوران الگ الگ شہروں میں چھوٹی چھوٹی سبھائیں کی جائیں گی جبکہ 35 بڑی سبھائیں بڑے شہروں میں کی جائیں گے اس ابھیان کی تیاری کے لیے دو سمیتیاں بھی بنایے گئی ہیں جن کی کمان جن کی کمانتی جی ایرسل میکسس سودے میں 35 کروڑ کے ودیشی نیویش کو منظوری دلانے میں دونوں کی بھومکہ کی جانچ کر رہی ہیں چین میں اس سال کے ورلڈ روبوٹ کانفرنس میں جرمنی کی ایک کمپنی نے پکشی کی طرح اڑنے والے روبوٹ کا پردرشن کیا یہ روبوٹ ایک پکشی کی طرح دکھتا ہے جس کا استعمال نگرانی کے کام میں کیا جا سکتا جسے بیجنگ میں ورلڈ روبوٹ کانفرنس کے دوران اڑا کر دکھائے گیا سمارٹ برڈ نام کے اس روبوٹ کو یورپ میں پائے جانے والے ایک پکشی کی طرح بنایا گیا جرمنی کی کمپنی فیسٹو نے اس کے پہلے نمونے کا 8 سال پہلے پردرشن کیا تھا پکشی کی طرح دکھنے والے روبوٹ کے شریر میں الیکٹرک موٹر اور دو بہیے لگے ہیں جن کی مدد سے روبوٹ کے ونگ ہلتے ہیں یہ روبوٹ خود اڑ سکتا ہے اور کسی بھی جگہ پر اتر سکتا ہے اڑنے کے دوران یہ روبوٹ اپنا سر گھما کر بائیں اور دائیں مڑ سکتا ہے اس کی آنکھوں میں کیمرے لگے ہیں جو اڑان کے دوران آس پاس کی چیزوں کو لائف دکھا سکتے ہیں اسے ریموٹ سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے اس کی باڈی کو فوم اور کاربن فائبر سے بنایا گیا جس کی وجہ سے اس کا وزن صرف 4500 گرام بیہار کے سیتا مڑی کے گاؤں میں پل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جان جوکھر میں ڈال کر ندی پار کرنے کو مجھپور ہیں لوگوں نے بتایا کہ علاقے میں پول بنانے کے لئے انہوں نے کئی بار پرشاسن سے گوہار بھی لگائی لیکن آروپے کی پرشاسن نے ان کی سمسیا پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا جس کے بعد لوگ گردن تک پانی میں جھوپ کر ندی پار کرنے کو مجھپور ہیں گاؤں کی مہلائیں بانس کی ڈنڈوں سے بنائی گئی ناؤں کے سہارے ندی پار کرتی ہیں لیکن اس ناؤں کو دھکیلنے کے لئے بھی کچھ لوگوں کو ندی میں اترنا پڑتا ہے پانی اتنا گہرا ہے کہ کچھ لوگوں کا کیول سر ہی نظر آتا ہے رشاسن سے مدد نہ ملنے کے بعد کچھ ندی نالوں کو پار کرنے کے لئے لوگوں نے اپنی کمائی سے بانس کے پول بنوائے ان پولوں کے سہارے لوگ اپنے روزمرہ کے کام کے لئے ادھر ادھر جاتے ہیں لیکن وہ پول بھی بار میں ٹک نہیں پاتے پول نہیں ہے ہم لوگ اپنے سہارے